اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل مہران جکو بیڈیٹس آہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فوٹو شوپ کے لٹس کے بارے میں جو کلر گریڈنگ ہوتی ہے آٹو کلر گریڈنگ ہوتی ہے میرے پاس کافی دن سے جو ہے وہ لٹس پرے ہوئے تھے کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں تو سب سے پہلے جو ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے جائیں اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تو جی سب سے پہلے میں نے اپنا فوٹو شوپ اوپن کر لیا فوٹو شوپ اوپن کرنے کے بعد جو تصویر آپ نے اپنی ایڈیٹ کرنی ہے آپ اسے ایڈیٹ مکمل کر لیں جو آپ نے اس کے اوپر ٹیکسٹ لگانا ہے یا کوئی کلر وغیرہ جو ہے وہ آپ نے صرف ریٹچ کرنا ہے آپ نے فیس وغیرہ کو اس کے بعد آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے جسٹ کرنا یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو فائل دی ہے یہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ نے جسٹ اسے ڈاؤنڈڈ کر لینا ہے ڈاؤنڈڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایسے ایڈجسٹمنٹ کا جو ہے وہ پوپ اپ نہیں اوپن تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ونڈوز پہ جانا ہے اور جہاں یہاں سے یہ ایڈجسٹمنٹ کا جو ہے وہ پوپ اپ اوپن کر لینا ہے پوپ اپ اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں یہ والا جو ہے جو چھوٹے چھوٹے ڈبے بنے ہوئے ہیں ان میں آپ کے پاس ہے کلر لک اپ کلر لک اپ کے اوپ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ بوکس اوپن ہو جائے گا اس کے اوپر لکھا ہے 3D لٹ فائل 3D لٹ فائل جو میں نے آپ کو فائل دی ہوں یا وہ ہے وہ آپ نے اس میں ایمپورٹ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا سب سے پہلے میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ آپ نے امپورٹ کیسے بھی کریں گے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں آئیں گے سوری یہاں نہیں اور 3d لٹی والے کو open کریں گے اور یہاں اس کے اوپر'! dank 3d لٹ اس کے اوپر جیسا ہی آپ klik کریں گے تو یہاں سے آپ اسے ایک wall by one menyati Corona ہم نے جو ہے وہ wall by one add نہیں کرنا ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے سب سے پہلے اسے ہم Feh залہری کر لیں گے Ctrl a Ctrl c اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے سیڈرائیو میں جانا ہے پروگرام فائل میں اس میں فوٹوشوپ فوٹوشوپ آپ کے پاس جو ہے میرے پاس cc 2018 اور cc 6 ہے cc 2018 کا میں فولڈر اپن کروں گا اور اس کے اندر presets presets کا جسی فولڈر اپن کروں گا تو آپ کو ایک فولڈر نظر آئے گا 3d lards کے نام سے آپ نے جس اس فولڈر کو اپن کرنا ہے اور جو فائدہ وہاں پیسٹ کی ہیں وہ یہاں پیسٹ کر دینی ہے میں نے آر ایڈی پیسٹ کر رکھی ہیں اس لیے میں یہاں اسے ریپلیس کر دوں گا ریپلیس کرنے کے بعد آپ نے اپنا فوٹو شوپ پہ جانا ہے اور جہاں سے جیسے آپ اوپن کرنے یہ دیکھیں میرا یہ اوپن ہوگیا اگر آپ کے پہلے نہ آئے تو آپ فوٹو شوپ کلوز کر کے تو دوبارہ ان کیجئے گا تو آپ کے یہ آ جائیں گے تو میں آپ کو اس کا استعمال کرنا سکھا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے جو ہے ان تمام لیئرز کو اپنی کو مرج کر لینا ہے مرج کرنے کے بعد آپ نے کلر لٹس استعمال کرنی ہے یہ دیکھیں نمبر ایک دو تین جیسے آپ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ اپنی مرضی کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلر جو ہے تیز ہیں یا کام ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ یہ والا دکھا دیتا ہوں تو آپ نے اس کی آٹو اڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے آپ اس کے علاوہ اگر اڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جس یہاں ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد ایک آپ کے پاس ایسا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ یہاں سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اسے اور اس کے علاوہ یہ جہاں آپ کے اوپر نورمن لکھا ہوا ہے لیئر والے بوکس میں آپ اس پہ کلک کریں گے اور سکرول کرتے جائیں گے جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی تصویر جو ہے وہ بہترین لکھ آپ کو دے رہی ہے تو آپ وہاں جو ہے اسے سیو کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو جو ہے وہ لرس جو ہے وہ ایمپورٹ کرنا بھی سکھا دیا اور استعمال کرنا بھی سکھا دیا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اپنے بھائی مہران کو دعا میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی